یادوں کے ایڈیٹ باکس میں جانے کیا کیا چلتا ہے کچھ یاد آیا دوستو سورج جگن اور شلپہ راو کے گانے کو سن کر ہم سب کو اپنا بچپن یاد آیا تھا یہ بات تھی قریب دس سال پہلے کی جی دوستو ریوائن ڈا نائن لاؤ سٹوریز جیسی آلبم کے کمپوزر آمرتی راہت بو بو ہیں ہمارے آج کے مہمان بنے رہیے میرے یعنی آپ کے دوست آپ کے ساتھی سجیو سارتی کے ساتھ آج ہم باتوں کی لمبی انیگز پھیلیں گے بو بو کے ساتھ نمسکار یہ ہے ریڈیو پلیبیک انڈیا ریڈیو پلیبیک انڈیا ریڈیو پلیبیک انڈیا ریڈیو پلیبیک انڈیا دربان, ڈرائیو, تمہاری سلو تمہاری میرا سنڈے اور اورنگ جیب جیسی فلموں کے سنگیتکار آمرتی راہت بو بو آج کے ہمارے مہمان ہیں آپ سب کے پسند دیدہ ساکشاتکار کاریکم ایک ملاقات ضروری ہے میں بو بو آپ کا سواغت ہے ریڈیو پلیبیک انڈیا پر بو بو ممبئی کو سپنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے مگر یہاں اپنے سپنوں کو پانے کے لیے ہر کلاکار کو بہت سے زدو جہت سے گزرنا پڑتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں آپ نے فلموں میں ڈیو کرنے سے پہلے کریب دو دھائی ہزار وگیاپنوں میں کام کیا دو دھائی ہزار یعنی بہت بڑی سنگشہ لگتی ہے مجھے یہ کیسے اس مقام تک پہنچے آپ بو بو ہاں سجیف تو میں بومبے آکے مطلب میں آئی تھنگ آئی کیم ان ٹو تھاؤزنڈ تو تب سے میں آیا تھا تو میوزک ہی کرنا ہے میں گھٹا پلے کمپوزر تو کچھ دوستوں سے ملا پھر ایڈورٹائزنگ تھوڑا بھائی چانس ہو گیا تھا میں کر رہا تھا گانے وانے کا ہی پیچ پھر کچھ ایڈ کے کام آئے دو ہزار دو یا تین میں جو لکی لی دیکھ کلک بجاج کا ایک کمرشیل تھا بائک کا تو وہ بہت بڑا کلک ہوا تھا اس ٹائم تو اس میں سے سدللی ای کپ گٹنگ ایڈورٹائزنگ تو ادھر سے چالو ہوا میرا ایڈ کا کریر وانس ای گھٹ انٹو ایٹ پھر اتنا بیزی ہو گیا پھر اس میں ہی موسٹ اپ مائی ٹائم گاٹ کنزیومد اس ٹائم میرے ساتھ امیت کام کرتا تھا جو آج بہت فیموس ہے سو ہی وز میرے ارینجر تو ہیس تو ورک تگیہ در دو سے دو ہزار نو تک اس کا دیو ڈی اور وہ سب نکلا اس دوران امیتہ بھٹا چاریا تھے وہ ہمارے لئے لکھتے تھے ہمارے بہت خاص دوست تھے one of my oldest friends in Bombay سو وہ کرتے کرتے I kept doing ads then پھر فیلموں کا بھی جو on and off آیا وہ کیا میں نے وہ بھی موسٹی جو دوستوں کے تھے in fact سجیب اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا بہت رو کو جو لوگ اب ہماری انڈسٹری سے نہیں ہے آپ جب ٹی وی میں ایڈ دیکھتے ہو آپ ای پیل کے بیچ میں یا کہیں پہ بھی تیس تیس سیکنڈ کے تو آپ کو لگتا ہے چلو ٹھیک ہے اس میں اور کونسی بری بات ہے جس کمیونکیشن ہے بہت موسکی فر ایڈورتائیزن is I think in my 20 years of experience one of the toughest things to do because the pressure that is there آپ کو ایک دن میں کرنا ہے اس میں بہت سارا موسکلی آپ کو کمیونکیٹ کرنا ہے اس پر دو ٹی وی کمیرشیل and it's very challenging and it is happening in front of everybody in a deadline on a deadline rather and آپ کے ایجنسی والے بیٹھے ہوتے director بیٹھا ہوتا ہے آپ کو رات تک ڈیلیور کرنا پڑتا ہے اگر اچھا نہیں ہوا میوزے تو آپ کو رات بھر کرنا پڑتا ہے تو ابھی بھی میں اتنے ایڈس کے ہوں دوہزار کے اوپر ابھی بھی جب کرتا ہو تو لگتا ہے کہ ایک دم پھٹی رہتی ہے بیسی کلی ابھی کیا کریں گے آج کیا کریں گے نیا تو it is a very challenging job you know it's contrary to what a lot of people might think I think it's one of the most challenging jobs as a musician you know as a professional musician to compose music and do scoring for advertising جی امرتیا لیکن میں یہ جانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہاں سے آئے تھے اور آپ نے سنجیب کو اپنا کریئر بنائن کے بارے میں کب ڈیسائیڈ کیا ہاں سجیب تو میں ہوں کلکتہ سے سنجیبیا سکول کالیج کیا ہوں تو میں بہتی بچپن سے like from the age of 13-14 I've been playing the guitars completely self-taught بہت بھگوان نے کان اچھا دیا تو سن سن کے اٹھا لیتا تھا اس ٹائم تو آپ کے گوگل سرچ بھی نہیں تھا کہ آپ نے یوٹیوب کھولا اور ایک گٹار کا ٹیوٹوریل دیکھ لیا اور وہ کپی کر کے آپ نے پریکٹس کر لیا اس ٹائم کے ساتھ ہوتے تھے آپ کو ریوائن ریوائن کر کے سن سن کے اگر کچھ اٹھانا ہوتا تھا آپ کے کان کیوں پر تھا آپ کتنا بیٹر سن سکتے ہو کتنا بیٹر اٹھا سکتے ہو اور پریکٹس کر سکتے ہو تو یہ میں کلکتہ سے ہوں اور میں بچپن سے ہی جب میں بجا رہا تھا کلکتہ میں lot of people might not know even in the 90s the Bengali bands that were there ابھی بھی جو ہے they used to play original music you know جس کو ہم لوگ آج independent music بولتے ہیں وہ اپنے original گانے بجاتے تھے بنگالی میں so i was associated with a lot of them like very famous bands like Cactus Porosh Pathor i played with Obhil Asha then a rock band called Shiva these are all pretty famous bands in Calcutta so میں udhar 7-8 سال کی آ till 2000 then i felt that you know یہ regional market بنگالی end of the day اب جتنا بھی کر لو ایک regional audience تک ہی پہنچے گا so i wanted to come to Bombay تو اس دوران میرا ایک آدمی سے ملاقات ہوا تا رہنم سنگوپتہ کر کے جو HMV میں ناکری کرتے تھے تو انہوں نے میرے کو بلایا تھا انہوں ان کے گھر پہ میں دو مہینہ رہا بھی تھا Bombay میں آکے it was very kind of him so he said you're a good musician you to ithara aja meh tere کچھ لوگوں سے milata ho پھر tu apna جو بھی struggle کر and try out your luck تو اس چکر میں میں Bombay آیا تھا so initially it was very tough because financially I was in a very bad shape my I lost my father in 1995 when I was 15 years old my my big brother who went the last year in 1996 so I supported my mom was alone I was music and was uncertain and I didn't I had so it was risk but God has been kind and things more or or has worked out in in I have done a lot and I have worked so I wanted to understand how you can understand how can you a storyboard which you to create ڈھائی تین منٹ کا سکریچ بنانا پڑتا ہے یا پھر آپ سکریچ بنا کر دیتے ہو جس کے اوپر سٹوری بروڈ کی ایٹ ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو جنگل بیسٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے کچھ گانا بنایا سوچو جیسے رحمان کا فیموس ایٹل کا جو ٹیون ہے تو ابھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے بیفور در فلم ایسے پیپسی یا کوئی بھی کمیشیل ہو تو اس کے پہلے لیرکس آ جاتا ہے یا ایجنسی والے لکھتے ہیں یا کوئی بولی ووڈ کے لیرکس سے لکھواتے ہیں تو پھر آپ پہلے ایک دھن منا دیتے ہو موسک جس کے اوپر وہ شوٹ کرتے ہیں so that is basically called a jingle conventionally جیسے اپنے نرما کے جنگل ہوتے تھے پرانے لیرل جو فیموس جنگل تو that actually for me as a composer in advertising that has always been the easier part جب آپ ایک گانا بنا رہے ہو آپ نے melodically دھن بنا دی ایک basic music بنا دیا اس پہ director نے advertising کا جو ہے وہ شوٹ کیے اور اس کے بعد اگر شوٹ کے بعد اگر کچھ changes ہے تھوڑا film کے ساتھ یہ line تھوڑا left جائے گا right جائے گا وہ آپ کر لیے but where it gets very tough in advertising is جب آپ scoring کر رہے ہو جہاں پہ کوئی گانا نہیں ہے lyrics نہیں ہے جہاں پہ آپ سوہرے studio گئے سوچو آپ کا date پیلے book کر لیا گیا ہوتا تو آپ studio گئے اور director نے آپ کو ایک film دکھائی تیس سگنڈ یا ساٹھ سگنڈ جہاں پہ بہت سارے باتیں ہو رہا ہے conversation ہو رہا ہے maybe between ایک husband wife ماں بیٹھے کے بیچ میں وہ punctuation points ور جا کے ایک end میں product section آتا ہے کہ یہ اگرہ اگرہ brand ہے وہ بہت tough ہوتے ہیں because وہ audience کو شاید اتنا نہ سمجھے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے اس میں کیا music ہے یہ تو باتیں ہی ہو رہا ہے but اس میں ہر punctuation point پکڑنا 30 second 40 second میں sound بھی interesting ہونا ہر ٹائم brief ہیدہ ہے کہ کچھ الگ کرو you know so that housewife kitchen میں ہے تو اس کو سن کے وہ sound سن کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ وعلا brand ہے تو it is very challenging you know because musically it's very challenging because اور ایک جو بہت tough advertising کا کی آپ studio جاتے ہو ایک film director دکھاتا ہے وہ آپ کو اسی رات تک ready کرنا ہے music اس کے اندر بہت لوگ کے opinions ہوتا ہے اور سب in your face ہو رہا ہے آپ کا تو کچھ بھی changes ہو ادھر ہی کرنا ہے آپ کو and all the punctuation points the sound has to be interesting you know so it is very very challenging as a musician and کوئی بھی genre کا requirement ہو سکتا ہے جو ایک بہت بڑی بات ہے for a musician آپ صورت گئے تو آج director نے بولا میرے کو لگ رہا اس میں تھوڑا kinetic electronic type ہندوستانی classical type کو چک تو آپ you have to be musically equipped and knowledgeable enough to do that many you have to have basically that sort of range to execute it which in a film scenario or a song scenario might not be necessary تو ادھر advertising بہت challenging ہو جاتا ہے کی آپ کا range اور versatility مطلب test ہوتا ہے مطلب it's not easy you know because you have to be prepared to do it you can't just go and say that you are a professional you will have to execute it جی وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور definitely بہت challenging بھی ہے جہاں تر جو شوطہ ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو جو کلاکار ہوتے ہیں ایڈوٹائزنگ کے تیچھے ان کے بارے میں یا ان کے نام کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا تو آپ کے کے ایڈوٹائزنگ ہیں ان میں سے کچھ آپ کے پسند سب میوزک بچ ایڈوٹائزنگ میں جیسے آپ کے BSNL کا تیون ہے جو اب بی BSNL کا باسوری کا تیون ہے وہ آپ سنو کے تو سمجھ جاؤ گے اوہ میں 2005 میں کیا تھا ایسا ایک میلوڈی تھا باسوری میں راکش چورے سے بھائی نے بجایا تھے وہ بہت فیمس ہے پھر میک ڈانلز کا جنگل ہے لکی سنگ لکی رام کر کے وہ بہت فیمس ہے پھر اب ہی جیسے پیپر فرائی ڈاٹ کام کر کے برینڈ ہے اس کا جو مین ملوڈی ہے یہ میرا بنایا ہوا ہے وہ ابھی بھی وہ لوگ یوز کر رہے میرا بنایا ہوا ہے پھر آپ کا کلرز کا جو ٹی وی چینل ہے اس کا ایک سگنیچر ٹیون ہے وہ بھی ایک فلوٹ پیس ہے جو ابھی بھی یوز ہوتا ہے وہ اکروس کلرز کے جتنے برینڈ ہیں تو وہ بھی ابھی بھی یوز ہوتا ہے تو ایسے بہت سارے ہیں برینڈ جو میں کیے ہوں اتنے اچھے اچھے ایڈیوڈائزنگ کیے ہیں کمال اچھا آپ نے یادوں کے ایڈیوٹ باکس سے پہلے بھی ایک ایلبم آئی تھی جو بہت ہی کمال کی اس میں آپ کا کام اتنا شاندار تھا اوم دا فیوزن بین جس میں شیرہ میر نے گانے کھائے تھی پیا سون چلی یا شیرہ میر ہمارے پرگرام میں آ چکے ہیں پہلے ہم سب لوگ ان سے پریشت ہیں بہت کمال کے سنگر ہیں وہ ایلبم کی بننی کی کہانی ہے بہت شیئر کی ہاں جی تو اوم دا فیوزن بین آئی تنگ دو آزار تین یا چار میں ہوا تھا تو اس ٹائم پہ کیا تھا کی میں اور عمیت رویدی عمیت میرا ارینجمنٹ کرتا تھا ہم لوگ ایڈس کرتے تھے تو شیرام عمیت کا دوست تھا وہ شوز کرتے کچھ 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 اپنے م لوگ کو کسی آج کچھ کچھ آج کچھ بی کی اعد garnish کچھ 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 آج کچھ کچھ م ihi پر بی آج رسولہ اپنے کے لیمے اپنے کے لئے ہاں سکتا ہے تو تو ایک اپنے کے اپنے کے لئے ڈالے سے پیدا ہوں سے چلے واپس سے سکتا ہے انہوں سے ہم لوگ بازوں سے کسی بھی انہوں نے تیمیل پاس کے لئے لہتا ہم سکتا ہے باکہ وہ لنے اپنے سے کے لئے لیکن میں امیدار ہے خاص ہوں کے لئے دو کرتے ہیں میرے جیسے بہت ہی فیوریٹ ہے من کے درپن کر کے گانا ہے اس میں کبھی امیتاب نے لکھا تھا وہ تو بہت ہی بیوٹیفل ہی ریٹن سانگ ہے وہ ہی ہے وہ ہی جرنی ہے تو شیرام کا ہی آئیڈیا تھا تو ہم لوگ سب ملے تھے اور دو دوست تھے ہمارے رام ناراین کر کے اور ایک شیرام ہے جو ان کے بھائی ہے جو پرکشنز بجاتے تھے کنجی رام ایدنگم اگرہ بگرہ ہم پانچ لوگوں کا یہ سیٹ اپ تھا ہم لوگ ابھی انفیکٹ سوچ رہے کہ کچھ ایک نیا گانا ایسی ہم لوگ as a single نکالے سب مل کے let's see how it pans out جی بھو فروس کے بعد آپ نے یادوں کے ایڈیٹ باکس میں نیلیش مشرا اور شیپا راو کے ساتھ جھگل بندی کری ہاں تو ریوائنڈ والا جو آل بم تھا تو وہ بھی ویسے ہی ہے شیلپا میری دوستی شیلپا used to sing ads for me تو شیلپا کا جان پہچان میں نیلیش مشرا تھا تو نیلیش had this concept کہ you know we'll do some songs and he knew somebody in Saregama so then شیلپا approached me کہ let's do a few songs so نیلیش اور میں ملے کچھ گانے بنائے نیلیش کا آئیڈیا تھا کہ ایک audio song album type کا ہوگا کہ جہاں پہ وہ ایک سٹوری نریٹ کرے گا اس کا کاؤنٹر میں ایک گانہ ہوگا again وہ ایک سٹوری نریٹ کرے گا پھر اس کے کاؤنٹر میں ایک گانہ ہوگا تو میں نے گانے بنا ہے تو وہای سے ہوا تھا تو and then it was released by Saregama it wasn't really promoted at all you know to be very honest as when it released zero promotion the audio کا and i still feel that it was a little confusing as an album because the songs there were some nice songs on it شیلپا نے گاہے تھے سورج جگن نے گاہے تھے میرے کمپوزیشنز تے but وہ تھوڑا i think کھچری ہو گیا you know ki باتیں بھی چل رہا ہے narrative بھی چل رہا ہے کوئی سٹوری بول رہا ہے پھر سدنلی ایک گانہ آیا so it was very novel to the concept so neither گانے پہ اتنا دھیان جاتا ہے neither voiceover پہ دھیان جاتا ہے تو کہیں پہ it got a little lost but i still feel there are some good songs in it you know جیسے مازی کر کے گانہ ہے بائی لائی یادو کی ایڈیٹ بوکس جو تائیل ٹریک تھا آنگان کر کے گانہ ہے روبرو کر کے گانہ ہے یوں so شاید کر کے گانہ ہے so there's some nice songs on it i hope more people get to hear it جی بو بو in fact this album کے سبھی گانے بہت اچھے تھے اور تو میں نے تو اس album کا inauguration ایک چھوٹا سا ریویو لکھا تھا حالانکہ میں کوئی ریویور نہیں ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے اس پر ریویو لکھتا ہوں تو میں نے اس کو اپنے طرف سے 9 اپٹ او 10 کی رینجنگ ڈیتی اور مجھے بہت ہی اچھی album لگی میں ابھی بھی سنتا ہوں اس کو بیچوشنے کبھی بھی جب مجھے موقع ملتا بکر ایک بہت بچپن آپ کو یاد دلا دیتا ہے یہ جو گانے ہیں اس کے اور ایک گانا اس میں آنگن آپ نے اس کی بات کری مجھے بہت سیوریٹ ہے میرا اور شاید جو گانا ہے وہ بھی بہت سیوریٹ ہے میرا اگر آپ کا گلہ آج ٹھیک ہوتا تو میں ڈیفنیٹلی آپ سے ریکویسٹ کرتا کہ آپ کچھ ہمارے لئے سدائیں خیر آگے بڑھتے ہیں میں جانا چاہ رہا ہوں بو بو کی اتنے اچھے دو ایلیمز کے بات بھی آپ نے کیوں نہیں کالسلیٹ کیا اس میزیک ایلیمز والے سیکشن کے اوپر یا تبھی بھی آپ کو ایڈوٹائزنگ میں ہی جیادہ دلچسپی رہی یا ریزن میں سمجھنی پا رہا ہوں کی کیوں آپ بہت جیادہ ایکٹیو نہیں ہا سنجیف تو I get your question a lot of people ask me this but yes part of it is ki وہ ایڈوٹائزنگ پہ بزی تھام اس ٹائم پہ and time نکالنا تورہ ٹف ہوتا تھا and because independent جو bands وہ بہت ٹائم جاتا you know shows ملے تو آپ چار دن کلیے آؤٹسٹیشن چلے گئے تو میرا ہیدار recording افیکت ہوتا تھا but deep down if you ask me I used to enjoy that more you know because obviously as a composer آپ کھانے بنا رہے ہو اس کو perform کر رہے ہو but somehow it didn't work out it was an early stage you know because of our careers so اس time پہ بچپنا بھی تھا تو we didn't continue but as far as band called Nine تھا I had my personal reasons also ki although it was a good album you know but the agenda of the album was little confusing you know even on stage Nilesh wanted to talk for 10 minutes and narrate a story where the whole band is standing behind then they come forward and sing a song so you know I didn't agree to that concept as a musician because it was not completely based on music you know it was a oratorial angle and vocal music angle so that as I said as Shilpa is also very famous hollywood singer so she had her commitments you know so there were many issues and apart from that post this I to do a set up a band which is why I am doing my singles now you know because it's comfortable for me that I am not obliged to anybody and you know I am pace in my song and I am not really I I happy in this place and I am happy in this space 2015 has changed and remixes are very different and it gets very close this and think it's a great thing for as well as you have done time you do good songs they get wasted in a bad script or I find this absolute rubbish honestly if you ask me because there is no musicality involved you know you are either taking existing songs and remixing them or you are taking existing Punjabi songs which are hits in Punjab and rearranging them and re-releasing them here or you are doing songs mostly which sound like 90s melodies you know nirikali bhi so i don't agree to it because i don't agree to it in this country early 2000s there are so good albums in this country like 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 you can't say that the audience doesn't like good music you know they like only remixes or i just think the system has become it's always easy to sell a remix today you will do a remix that song is in India and in India so promote it's not that tough because that melody already people are in their subconscious in their subconscious so you are not promoting an existing new melody you know you have to do more money 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 because people have to listen to it once again so i think people are just getting lazy and the businesses it's working like a business you know whatever gets a quick buck so i don't agree to this which is why i have never done this you know i have to do calls remixes or remixes to not happen today what happens is that that you have to do more 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 and you have to do more which is like absolutely ridiculous even if you ask me it is an insult to the original song and to be written as a co-composer in that sort of a space is very wrong to the original composer I feel so i don't agree to it at all so i have completely stayed away i mean i feel bad this trend is pretty bad If you are the original composed I need to use to let them i have no name i want to take on to you because i think this is also our composition they are going on to you that is a song that the band will not reach the gala that they will not reach the hormones and the from google will not reach and be careful that they will not reach when it will be جو شاید ان کو نہیں لینی چاہیے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ایک پرسنل رائے لینا چاہتا ہوں کیا یہ شورٹیج of raw talent ہے یا پھر talent کی کمی ہے یا اچھے producerوں کی کمی ہے اچھے نردیشہ کی کمی ہے کیا ہے سجیب دیکو talent تو بھرپور ہے انڈیا میں انڈیا میں talent نہیں ہے تو ہوئی نہیں سکتا ہے I know a lot of these people who are doing this personally again I will also not name them they are fantastically talented people you know people who've been doing this as musicians ابھی وہ بیچارے کیا کریں گے you know if the system is telling them کہ یہی چاہیے now they need to survive so they are doing it because the system is telling you to do it yes what they can probably do is they can say that no I don't want to share credits you know as a co-composer like if I am doing a famous Musrat Fateh Ali Khan song and I have added two lines of my melody in it I will refuse to give my name there you know it is I mean it is also wrong in the hierarchy of music because like you said it is very true today a 15 year old who's never heard of Nusrat Fateh Ali Khan وہ google کھول کے جب دیکھتا ہے میرا نام اور Nusrat Fateh Ali Khan کا نام as co-composers and I am more relevant today because I am younger so you'll probably think I am the actual composer which is very wrong on the original and so that the artist should take a call but it's not Nirdeshak بہت اچھے ہمانے musicians بہت ہی اچھے composers ہے تو ابھی وہ system کروا رہا ہے ابھی آپ کیا کروگے بولو ابھی everybody has their own problems or reasons of survival you know so they are doing it so you can't blame the artist for it you know I blame the system for it you know people who are making them do it ایک اور trend industry میں ہے جس کے بارے میں میں پھر آپ کے رائے لینا چاہوں گا پہلے جو composers ہوتے تھے ان کی call ہوتی تھی کہ بھئی یہ گانے کے لیے میں اس singer کو لوں گا لیکن آج کل جو ہے وہ ایک combine process ہو جا ہے مطلب آپ بہت سارے singers کو گوا کے دیکھتے ہو پھر ایک team decide کرتی کہ بھئی یہ اچھا گا رہا ہے تو اس trend کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ کتنا صحیح ہے اور کیا اس کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کو better کیا جا سکتا ہے ہاں جی singers کا جو decision making ہے وہ طرح دو طرف آیا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایسا composer آپ نے گانا بنایا آپ نے کسی سے گوایا جو آپ کو لگا correct ہے وہ گانے کو suit کرتا ہے پھر آیا director یا musical یا جو بھی ہو ابھی ادھر کیا رائحу for exhale کسی �زی بھی نہیں Practice م español اگر لیkov رائح اپنے لعمل تین من جوری قیل هاں هاں ثم shooting 곧 وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے which is why you'll see all the bigger songs are mostly by people who are pretty famous you know but that I think is to do with the times also because it is also important you know like پرانے زمانے میں بھی تو لوگ صرف کشور رفی سے گواتے تھے because ان کے نام سے ہی بہت لوگ وہ گانے سنتے تھے تو آج اگر کوئی جو آج فیمس ہے اری جیت ہے نیہا ککر ہے ان کے نام سے اگر زیادہ لوگ سنتے ہیں so you can't blame the producer director or the music director for doing it yes in the bargain what is happening is maybe somebody has sung it better than somebody you know and that somebody doesn't get that break because the system is telling you to use somebody more famous so that's the only downside but I'm not the right person to judge it because this question of yours involves economics and marketing so it's a different game all together you know so I don't think I am qualified enough to answer this properly I can just feel my point of view آپ کی فلموں کے بارے میں بھی چلچہ کر لیتے ہیں آپ کے جو گانے تھے ڈرائیو میں اور تمہاری سنلو میں وہ مجھے آپ کے سٹائل سے کافی الگ لگے جبکہ دربان میں آپ نے تو ہی میرا سنڈے آپ کی فلم تھی الگم تھی اس میں جتنے بھی گانے آپ نے کیے وہ بالکل آپ کے جو تردیشنل سٹائل ہے آپ کا ایک جو ایک الگی ایک سپیریچول ایک الگ سی فیلنگ جو آپ کے میوزک میں ہوتی ہے وہ ہمیں سننے کو ملی ان دونوں ہی گانوں میں ان فیکٹ رنگ بھریہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید لاسٹ یر کا one of the best سانگ رہا ہے اس گانے کے جو گائیک ہیں ان سے بھی میری دو چار دن پہلے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی آپ کی تعریفوں کے فکول باندھ رہے تھے تو تھوڑا سا ان دونوں الگنس کے بارے میں بتائیے کہ اس پر کام کرنا آپ کا اندھوگ کیا سا رہا ہے ہاں جی جہاں تک دیکھو ڈرائیو اور تمہاری سلو کا بات ہے ڈرائیو میں دو گانے تھے تمہاری سلو میں تھے ایک ہی سیچویشن گانا تھا میرا تو I agree with you that is not my zone I was also trying to be commercial and whatever you know and now I've realized that وہ میرا zone ہی نہیں ہے تو ابھی اسی لیے میں انڈیپینڈنٹ کر رہا ہوں سجید میرے کو جو کرنا ہے میرے کو بھی وہی کرنا ہے I don't really care کس کو کیا چاہیے چلے گا چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا میرا جو دل میں ہے میں ابھی وہی کروں گا سو ابھی جہاں تک تو ہے میرا سنڈے اور دربان کا بات ہے اب ان دونوں کے ڈریکٹرز کے ساتھ میں بہت سال سے جرا ہوا ہوں جیسے دربان کے جو ڈریکٹر میں آپ کو بولا ابھی پنناٹ کانی ان کے ساتھ میں نے اتھر آئین کی تھی ایکای٣ا لیڈ ورکا اس کے گانے بھی ماراٹی سرکل میں بہت پاپولر ہے تو ہے میرا سنڈے کا جو ڈریکٹر ہے میلین دای مارے ان کے ساتھ میں نے کافی ایڈز کیے ہی اس کے ایڈزے دریکٹر ویری ویری تالنتید تو and سبجک بھی اچھا تھا اور گانے کا ریکوائرمنٹ بھی اچھا تھا سو پھر وہ جو میرے کو کنہ ہے پھر وہ کنے کا سپیس ملا but کہیں پہ وہی پروblem ہو ہے the things that I've done these films they haven't been promoted you know because they are not your so called commercial films but I've got a lot of appreciation from them so from now on I will be sticking to this only you know I will not be doing a film like Tribe or Tumhari Sulu the requirement is not my zone you know of music so waisa ہی ہے جی exactly Bobo میں آپ کے نام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو Bobo آپ نے ایڈ کیا اپنے نام میں یہ کافی بعد میں ایڈ کیا ہے تو اس کی بچھے بھی کوئی سٹوری ہے کیا کیونکہ جہاں تک مجھے دھیان ہے آپ کے جو یادوں کی ایڈ باکس میں یا اس سے پہلے جو اوم دا بینڈ تھا اس میں بھی آپ کا نام عمرتیر آہو تھی تھا اور Bobo نہیں تھا Bobo آپ نے بعد میں ایڈ کیا اس کی بچھے کی سٹوری کیا ہے آجی سجی یہ ہر بنگالی کا ٹریجیڈی ہے کہ یہ بہت بھی بھیان اکنک نیم ہوتا ہے ہمارو کا تو میرا فورچنٹلی آنفورچنٹلی Bobo ہے تو یہ سچ بات ہے کہ انیشیلی جتنے کام میرے آئے ہیں وہ عمرتیہ راوت کے نام سے ہی آئے تھے تو کیا ہوتا تھا انڈسٹری میں سب میرے کو Bobo بول کی بلاتے تھے ایڈوٹائزنگ بولو یا ڈیریکٹرز بولو تو دن ایوینچولی آئی تھوٹ کیا کرو Bobo رکھو کی پھر وہ میرے کو uncomfortable لگتا تھا صرف Bobo تو پھر میں سوچا رہنے دو جو ہے صرف ہے پھر وہی ڈال دو آمارتیا Bobo رہا ہوتا تو وہی ریزن ہے اچلی اور کچھ نہیں ہے it's not numerological or anything it's just that most people call me by that name so I believe the resonance of that name is higher because most people if they remember me or think of me they would think of a Bobo you know instead of an آمارتیا so then I thought that I'll just keep the whole thing you know so that is the only reason it's more of a you know self-explanatory thing yes okay آمارتیا is Bobo so that was it جی بہت بہت ہی کیچی ہے بہت اچھا بھی ہے in fact یہ بہت خوشی کے بات ہے کہ Bobo کے آپ واپس singles آپ نے کرنے لگ گیا ہیں اور بہت اچھے آپ کے دو singles میں نے چنے چپ چپ اور شام simti اور شام simti تو پھر بہت ہی پسند آیا اگر آپ کا گلا ٹھیک ہو تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا دو لینے آپ ہمارے شوطوں کے لئے سنا دیں دوستہ میں آپ کو بتا دوں کہ آمارتیا جو ہیں بہت اچھے سنگر بھی ہیں جتنے اچھے کمپوزر ہیں اتنے ہی اچھے گائیک بھی ہیں اور یہ جو گانا ہے شام simti آپ ضرورت سنیے گا یہ ان کے اپنی ہی آواز میں ہے تو آمارتیا تھوڑا سا دو لین ہاں جیز عجیب میں گا رہا ہوں شام simti بہت ہی خراب حالتیں دلیتا ایک چلی ایک اوکل فروڈ انفیکشن ہوا ہے شام simti کونے میں کھری کہیں کوئی بات اُلجھی سی ہے ڈونو بے وجہ جینے کی وجہ شام simti کونے میں کھری کہیں کوئی رات اُتری سی ہے ڈونو بے وجہ جینے کی وجہ ہوا موسیقی وَاو با با that is beautiful اور گانا اتنا پیارا ہے یہ انفیکٹ جو نیکیت ہیں اس گانے کے لیریسیس جی ہیں وہ بھی من کو جانتا ہوں اچھے سے وَأَو بَا 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 لَوَننے بھی اچھا لیکھا ہے بہت بڑیا لیکھا ہے تو عمرت ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ نے اتنا سمیہ نکالا ہمارے اس کاریکرم کے لیے اتنی ساری باتیں ہم سے گریب اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد جاتے جاتے ہمارے ریڈیو پلی بیک انڈیا کے شوتاؤں کے لیے دو شبد اگر آپ کہنا چاہیں تو کچھ Thank you Sajeev it was great talking to you and thank you for having me on ریڈیو پلی بیک انڈیا and میرا ایک ہی میں اور کیا بولوں لوگوں کے لیے مطلب ایک ہی ریکویسٹ ہے سب سے کی آپ لوگ سب original music سنیے and support original music and thura time نکال کے سنیے کیونکہ نیا گانا ہے تو thura آپ کو چار بار سننا شاید پرے گا so that it establishes remixes come سنیے or so that more original artists come to the fore and you know can establish themselves support original and independent music thank you god bless پلی بی بی بک انڈیا پلی بی 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 بیشتی پلی بی 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 دی Radio Playback India